السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم دیسی ذائقہ عروج کے چینل پر بنانے والے ہیں زبردست چکن چیز بن بداؤٹ آون کے انشاءاللہ تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہاف کے جی بونلیس چکن لیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ایڈ ہوں گی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہلکی آنچ پہ چولے پہ رکھ دیں فری پین اور دو لیلے ہری پیاس آج کل کا جو موسم سرما کا موسم ہے اس میں ہری پیاس کا زیادہ ہے اور کوشش کیا کریں کہ آپ کے ہر جو کھانے کی چیز ہے وہ زمرہ کی ہنڈیاں بناتے ہیں اس میں بھی ہری پیاس کو شامل کیا کریں اس کے اپنے فائد ہیں اور اس کا ٹیسٹ بھی خوشک پیاس جو ہے اس سے الگ ہے اس کا ہری پیاس کا عملیت بھی اتنا اچھا بنتا ہے اگر اس کو ہم سبزی بھی ڈالیں تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ سبزی کا چینج ہو جاتا ہے تو اب میں اس کو بری کاٹ کے تو انشاءاللہ اس کو ڈال دیتے ہیں فرائی پین میں بھیک ہے بھیک ہے بھیک ہے بھیک ہے موسیقی 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 پیاس کو ڈال دیں گے اور اس کو ہلکا براؤن کر لیں گے فرائے ہلکی اور دھیمی آنچ پہ اس کے ساتھ ہی پھر ہم اپنے جو ہمارا چیکن ہے اس کو بھی ہم باریک کر لیتے ہیں آپ اس کو چوپر کی مدد سے بھی باریک کر سکتے ہیں اور اس کو آپ نائف کی مدد اگر وہ تیز ہے تو اس سے بھی آپ اس کو باریک کر سکتے ہیں تو چلیے میں آپ کو بھی نائف کی مدد سے باریک کر کے دکھاتی ہوں ڈالیو ڈالں موسیقی 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 جو پیاز ہماری براؤن ہو چکی ہے اس کو شامل کریں گے موسیقی اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے جنجر گارلک اور گرین چلی سبز مرچ کا پیسٹ یہ آپ ٹی سپونٹ ٹو ٹی سپونٹ جو ہے وہ لیک سکتے ہیں یا اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ گارلک اور جنجر کا زیادہ استعمال نہیں کرتے کچھ لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اپنے حساب سے آپ اس کو منیج کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر مسالے شامل کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا پاورڈر ون ٹی سپونٹ اس کے ساتھ ہی پھر ہم ڈالیں گے سرخ مرچ پاورڈر ون ٹی سپونٹ اس کے ساتھ ہی ڈال دیں گے سوکہ دنیا ون ٹی سپونٹ اور حلدی ہاف ٹی سپونٹ نمک جو ہے وہ حسب ذائقہ آپ ڈال سکتے ہیں ویسے تو میں نے ون ٹی سپون ہی ڈالا ہے چکن کو اچھے سے فرائی کریں تاکہ اس کی جو سمیل ہے وہ نہ آئے اس کے لئے اس میں دو اور تین چیزیں اور بھی ایڈ کی جائیں گی کسی بھی چیز میں اگر ہم چکن ڈالتے ہیں اگر اس سے سمیل آتی ہے تو وہ کوئی بھی چیز کوئی بھی آئیٹم جو ہے وہ ہم بناتے ہیں تو وہ کھائی نہیں جاتی چکن کی سمیل کی وجہ سے تو اس میں آپ نے ڈالنا ہے ٹو ٹی سپونٹ سویا سوس ٹو ٹی سپونٹ جو ہے وہ آپ نے چلی سوس ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں جو سرکہ ہے وہ تھوڑا زیادہ ڈالنا ہے وہ آپ ٹی 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 سپونٹ جو ہے وہ ڈالیں گے کھانے کے چمچ اسی کے اندر ہی اس کو پکانا ہے اچھے طریقے سے سرکہ ہے سرکے کے اندر جب یہ چکن پکے گا تو اس کی سمیل نہیں ہوگی اس کو ہاں آپ دھیمی آنچ پر جو ہے وہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں اور اب ہم ساتھ میں جو اس کا میٹریریل ہے وہ باقی کا جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں چکن چیز بن کے لیے اب ہم میدہ لیں گے تین کپ جو ہے وہ میتہ ہوگا دھائی ٹی سپونٹ جو ہے وہ اس میں نمک ایڈ کریں گے تین ٹی سپونٹ اس میں شگر ایڈ کریں گے اور تین ٹی سپونٹ اس میں ہم نے خمیرہ ایڈ کرنا ہے اب اس کے ساتھ ہی ہم اس میں دھائی ایڈ کریں گے ٹو ٹی سپونٹ اور ایک انڈہ ڈال دیں گے تین ٹی سپونٹ اس میں آئل ڈالیں گے ٹھیک اس کو اچھے سے مکس کریں اچھے سے مکس کرتے کرتے ہم اس کو ساتھ میں اس کے ہاف جو ہے وہ کپ دودھ کا نیم گرم دودھ وہ تھوڑا تھوڑا ساتھ ایڈ کریں گے زیادہ نہیں ڈالنا فلور میردہ جو ہے وہ زیادہ پتلا نہ ہو بلکل اسی طرح کا جس طرح ہم روٹی بناتے ہیں آٹی کی شکل میں اس کو اچھی طریقے سے میرینیٹ کریں گے اچھے طریقے سے اس کو میرینیٹ کرنے کے بعد ہم اس کو ایک گھنٹے کیلئے چھوڑ دیں گے اور اس کو فریج میں نہیں رکھنا باہر ہی رکھیں گے اینڈ پہ آپ ہاتھوں پہ تھوڑا سا آئل لگا کے اس کا پیڑا بنا کے اس کو وینڈ اپ کر دیں اب ساتھ ہی ہمارا چکن تیار ہو گیا ہے اور اس کے اندر ہم لاسٹ میں جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے فرائے کر کے لاسٹ میں ہم ڈالیں گے اس کے اندر کیچپ تو کیچپ جو ہے وہ آپ نے لینی ہے تین ٹی ٹی ٹے بل سپون ٹین ٹی ٹی بل سپون ہم نے اس میں ڈال دیا کیچپ کھانے کی تین کھانے کا چمچ ٹھیک ہے اب ہمارا جو پیسٹ ہے چکن کا وہ تیار ہے اور ہمارا آٹا جو ہم نے گوندہ تھا وہ بھی دیکھیں ایک گھنٹے کے بعد اس کی شکل کتنی پیاری بن گئی ہے اب اس کو آپ خوشک میدے کی مدد سے لیں ساتھ میں اس کے چھے پیسز بھی کر سکتے ہیں چھے بن بنا سکتے ہیں آٹھ بھی بنا سکتے ہیں آٹھ جو ہیں وہ درمیانے سائز کے ہوں گے چھے بناتی ہیں تو وہ تھوڑا بڑے سائز کے ہوں گے تو ہم اس کے آٹھ بنائیں گے کیونکہ یہ اس میں خمیر ڈلا ہوا ہے تو جب ہم اس کو آہ بھی داوڈ آون میں رکھیں گے تو وہ آہ جو ہے یہ پھول جائے گا اس کا سائز جو ہے وہ خمیر کی وجہ سے بڑھ جائے گا تو یہ کام ہم بغیر آون کی کریں گے کیونکہ آسانی سے ہر کوئی بنا سکتا ہے اب ہر کسی کے گھر میں آون تو ہوتا نہیں تو بلکل آسان ریسپی ہے یہ چکن چیز بن کی یہ اب اس کے ساتھ روٹی کے اندر جو ہے وہ چکن ڈالا ہے اور چکن کے ساتھ ہم نے اوپر جو ہے وہ چیز ڈال دی ہے اس کو آپ کرش کر کے رکھ لیں اور ہر پیڑا جو ہے وہ آپ نے جو بنایا ہوا ہے اس کے اندر چکن کے مٹیرل کے ساتھ اوپر جو ہے وہ چیز ڈالیں گے اب جو ہم نے چیزیں نینی ہیں پیڑی ہمارے تیار ہیں ان کی فیلنگ ہو گئی ہے چکن کے مٹیرل کے ساتھ اب آپ نے یہ انڈا لینا ہے انڈے کو اچھے طریقے سے پھینٹ لینا ہے اس کے اندر آپ نے ہاف ٹی سپون آئل ڈال دینا ہے انڈے کے اور اس کو برش کی مدد سے ان کی اوپر لگا دیں اچھے طریقے سے آپ نے چاروں طرف سے لگا دینا ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر اب ہم جو لگا دیں لگائیں گے وہ کولنجی ہے جو حدیث مفہوم ہے کہ کولنجی ہر بیماری کے لیے شفا ہے سیوائے موت کے ہر بیماری کی شفا ہے تو کولنجی جو ہے وہ آپ اس کے اوپر لگا دیں اس کے بعد ہم اس پہ لگا رہے ہیں وائٹ تل آپ اس سے زیادہ بھی لگا سکتے ہیں اپنی اپنی چوائس اپنی اپنی پسند اب یہ ہمارے ریڈی ہیں چکن چیز بن اب ہم ان کو فرائے کرتے ہیں فرائے کرنے سے پہلے آپ نے کڑھائی لینی ہے کڑھائی کے اندر آپ نے ایک سٹینڈ رکھ لینا ہے اور سٹینڈ کے اوپر آپ نے جالی رکھنی ہے جالی بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس کے اوپر کوئی ڈکن بھی رکھ سکتے ہیں اور اس جالی یا ڈکن کے نیچے آپ نے اوائل لگا دینا ہے برش کی مدد سے جب آپ اس کے اوپر چیز چکن چیز بن رکھیں گے تو ان کے ساتھ بھی آپ نے اوائل لگانا ہے اوائل نیچے سے اوائل لگا کے ان کو اوپر رکھیں جالی کے اوپر یا ڈکن کے اوپر پھر آپ نے ساتھ ساتھ جب رکھیں گے اس کے بعد آپ اس کو پھر دوبارہ سے انڈے کا کورٹ دے سکتے ہیں اب ہم نے ان کو رکھ دی ہے اب آپ نے ان کو پچیس سے تیس منٹ رکھنا ہے دم پہ دم پہ رکھنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آیا ہے اور ہمارے چکن چیز بن بی داؤٹ اوون کے تیار ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کی کتنے خستہ ہیں دکھنے میں ہی خستہ لگ رہے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھیں کتنے خستہ بنے ہیں تو اوون کے بغیر بھی کام کیا جا سکتا ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ چکن ہر چیز بہت ہی مزے کی یہ دیکھئے یہ ہمارے چکن چیز بن تیار الحمدللہ موسیقی